ورلک اپ دوزر تائیس کے پندرہ رکنی سکوڈ کی انانوسمنٹ کے بعد وہ تماشا وہ ڈراما جو پاکستان کے اندر لگا ہوا تھا اور پاکستان کے جو کرکٹ شائکین تھے جو کرکٹ لورز تھے وہ ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ چلے مانا جو محمد آمیر ہیں وہ کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں اس لیے ان کو قومی ٹیم میں سلیکٹ نہیں کیا گیا لیکن اماد وسیم کی کیا غلطی ہے اماد وسیم کو پندرہ رکنی سکوڈ کے اندر جگہ کیوں نہیں ملی تو بلاکھر اماد وسیم صاحب بھی بول پڑے ہیں اور اماد وسیم صاحب اب ایسے بولے ہیں کہ جناب انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ تمام کرتا دھرتا پاکستان کرکٹ بورڈ میں جناب سلیکچن کمیٹی کے ایڈ انزمان حلق صاحب اور سب سے بڑھ کر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں اور اب یہ جو سکیم سلیکٹ ہوئی ہے اس میں اماد وسیم کو جس طرح سے انکلیوڈ نہیں کیا گیا اس کے بعد اگر یہ ٹیم جناب سمی فائنل تک نہیں پہنچتی تو پھر پاکستان کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں ہوں گی کیونکہ اماد وسیم صاحب نے ایک ایسا انڈیکیشن دے دیا ہے ایک ایسا اشارہ دے دیا ہے کہ جس کے بعد اب جناب بابر آزم کے لیے جو آنے والے دن ہیں وہ خوشی کے کم اور خطرے کے زیادہ محسوس ہوں گے سو کس طرح سے جناب اماد وسیم صاحب بولے ہیں یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اماد وسیم نے اپنے جو چیف سلیکٹرز ہیں پاکستان کرکٹیم کے ان کو کس طرح سے اور ریسپون کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے لیکن اس سے پہلے جناب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان کرکٹیم کے زخمی فاسٹ بولر نسیم شاہ صاحب جن کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ ایک لمبے عرصہی کے لیے کرکٹ کی جو فیلڈ ہے اس سے باہر ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشبری ہے اور ان کو ان کی جو صابقہ ٹیم ہے انہوں نے جناب ریٹین کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ٹیم کون سی ہے اور کب ان کے لیے نسیم شاہ کھلتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے آج کی ویڈیو میں بھارت کی روایتی ہٹ دھرمی یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اب جناب انسائٹ سپورٹ جو بھارت کا ایک نیوز پیپر ہے اس نے جناب ایک بہانہ تراشا ہے اور کہا ہے کہ جناب پاکستان کرکٹ ٹیم کو ویزے اس لیے نہیں ملے کیونکہ ویکنڈ آ چکا ہے اور ویکنڈ کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ویزے ہیں وہ ڈلے کا شکار ہوئے ہیں اور اب جناب منڈے تک پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے اس کو ویزے مل جائیں گے بی سی سے جو ہے وہ ایکسٹرنل افیرز کے ساتھ رابطے میں ہے اور جناب بہت جلد یہ جو مسئلہ ہے یہ سوٹ آوٹ کر لیا جائے گا لیکن بھائی جن بات یہ ہے کہ جناب پاکستان نے جون کے اندر کھیلنے جانا تھا انڈیا میں سیپ چیمپینشپ تب بھی ویکنڈ کا کہا گیا تھا کہ ویکنڈ آ چکا ہے اس لیے ویزے ڈلے ہوئے ہیں اس کے بعد جناب اب اگین ویکنڈ کا جو ایک بہانہ ہے وہ تراشا جا رہا ہے تو کیا دنیا بھر کے اندر جب ویکنڈ آ جاتا ہے ورکنگ آورز ختم ہو جاتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوتا جب آپ نے ورلڈ کپ دوہزار تیس جیسا عالمی ایونٹ جو دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا میلا ہے وہ ارگنائز کرنا ہے تو پھر ورکنگ ڈیز جب آف ہو جائیں یعنی کہ ویکنڈ آ جائے تو تب بھی دنیا بھر کے اندر کام ہوتا ہے تو یہ صرف اور صرف ایک بہانہ ہے اور پاکستان کے ساتھ ایک مائنڈ گیم کا جو آغاز آپ نے کیا ہے کہ پاکستان کو آپ دھدکار رہے ہیں اور پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ورلڈ کپ دوہزار تیس کا بائیکارٹ کریں تو اگر پاکستان نے بائیکارٹ کر دیا تو پھر آپ کے لیے بھی چیزیں جو ہیں وہ آسان نہیں رہیں گی آپ نے جو ایشیا کپ میں ریزرو ڈے پاکستان کے لیے رکھا تھا وہ صرف اس لیے رکھا تھا کیونکہ برادکاسٹرز نے آپ کو بولا تھا کہ ہم نے جناب چار سو کروڑ کے اندر ایشیا کپ کے برادکاسٹنگ رائٹس جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں چار سو کروڑ ڈالر ہے وہ تو زائے ہو جائے گا اس لیے آپ کو برادکاسٹرز کی بات مانتے ہوئے ایک ریزرو ڈے رکھنا پڑے تھا تو اب جناب پاکستان کو سوچنا پڑے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو بڑے ہیں ان کو ایکچن لینا پڑے گا آئی سی سی کو صرف قاتل لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا آئی سی سی تو ویسے ہی انڈین کرکٹ بورڈ بن چکا ہے آئی سی سی وہی کرتا ہے جناب جو انڈیا کے فائدے میں ہوتا ہے یا انڈیا جو چار ہوتا ہے اور بھارتی میڈیا تو اس کے بارے میں بڑا کھل کر بولتا ہے کہ جناب آئی سی سی جو ہے وہ انہی چیزوں کو امپلیمنٹ کرتا ہے وہیں کام کرتا ہے جو بی سی سے اس کو انسٹرکٹ کرتا ہے تو بھائی جن آپ کو اپنی ڈگنیٹی کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا اب آتے ہیں جناب نصیم شاہ کے لیے کیا خوشحب دیا دیکھیں نصیم شاہ جب انجڈ ہوئے تھے اور ان کی جو دبائی کی جناب سکین آئی تھی اس کے بعد کہا گیا تھا کہ نصیم شاہ جو ہیں وہ ایک بڑے لمبے عرصے کے لیے کرکٹ سے آؤٹ ہو گئے ہیں انزم آمالاک صاحب نے جب ٹیم سیلیکشن کی اور اس پریس کانفرنس کے دوران بھی انہوں نے بتایا کہ نصیم شاہ کے ریکاور کرنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے اس لیے نصیم شاہ کو ہم نے ورلڈ کپ دوہزر تیس کی ٹیم میں نہیں رکھا نصیم شاہ بعد میں ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ جناب ایک ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں ساتھ ہی جو اپنی ایک افسوس ہے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ میں ورلڈ کپ میں پاکستان کو ریپریزنٹ نہیں کر پاؤں گا لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ بنگلہ دیش پریمیر لیگ جس میں گزشتہ سیزن میں کمیلا وکٹیرینز کے لیے نصیم شاہ صاحب کھیلے تھے انہوں نے نصیم شاہ کو ریٹین کر لیا ہے اور بی پیل کا جو دوزار چوبیس کا سیزن ہے یعنی کہ اب سے چند ماہ کے بعد جو سیزن کھیلا جانا ہے یہ جنوری میں سٹارٹ ہوگا اور فروری کے سٹارٹ پر انڈ ہوگا دیٹ میز کہ جنوری کے اندر نصیم شاہ صاحب جو ہیں ان کی کرکٹ کے اندر واپسی ہو سکتی ہے لیکن اگین نصیم شاہ نہ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی ٹیم کو اویلیبل ہیں نہ ہی جو سٹیلی ایک کیے ساتھ سیریز کیلنی ہے پاکستان نے اس کے لیے اویلیبل ہے اس کے بعد نصیم شاہ کی جو کرکٹنگ فیلڈ ہے اس کے اندر واپسی ہونے جاری ہے آپ آتے ہیں جناب عماد وسیم صاحب دیکھیں حسن علی کی سلیکشن ہوئی اور لائک فائر لائک ریپلیسمنٹ کا طور پر ظاہر کیا گیا کہ حسن علی دیکھے پاکستان کو ایک نئے بال اور اولڈ بال سے بال کرنے والے بالر کی ضرورت تھی اس لیے جو حسن علی ہیں ان کو ٹیم میں سلیک کیا گیا ہے چونکہ نصیم شاہ انجرد ہوئے تھے تو پھر پاکستان کو ایک پیسر جو تھا وہ ٹیم کے اندر انکلوڈ کرنا تھا اور ان کو انکلوڈ کرتا ہوئے جو بات کی گئی تھی وہ یہ کی گئی تھی کہ جناب ریسنٹ جو حسن علی نے پرفارمس دی ہے جو لنکا پریمیر لیگ کے اندر پانچ میچز حسن علی نے کھیلے تھے ان کے اندر پرفارمس بڑی شاندار تھی اور پلس جو حسن علی ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس ہے اس لیے ان کو ٹیم کا حصہ بنائے گیا تو اب جناب عماد وسیم صاحب کے جو سٹیٹس ہیں وہ سامنے آگیا میں مطلب پچھلے چوبیسے اٹھالیس گھنٹے جو ہیں ان کے درمائن کمنٹ سیکشن میں اتنی باتیں ہو رہی تھی عماد وسیم کے لیے تو میں نے سوچا کہ چلیں جناب جا کے دیکھتے ہیں کہ عماد وسیم نے کیا ایسا تیر مار لیا ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا جو ہے اور پاکستان بھر میں یہ آواز لگ رہی ہے کہ عماد وسیم کو پاکستان پرکٹ ٹیم کا حصہ ہونا چاہے تھا ورلڈ کپ میں جناب عماد وسیم جو تھے وہ پاکستان کو چیمپئن بنوانے میں ایک لیدی کردار ادا کر سکتے تھے سو جب میں نے سٹیٹس چیک کرنے شروع کی ہے تو جو ٹاپ وکیٹ ٹیکرز ہیں ان کے اندر عماد وسیم جو ہیں وہ فورٹین وکیٹس لے کر جناب چھٹے نمبر کے اوپر مجود تھے اور اس کے علاوہ جو رن سکور کیے ہیں عماد وسیم نے ایز این آل راؤنڈر وہ تھرڈ ہائیسٹ ہیں پہلے دونوں جناب جو ہائیسٹ رن گیٹرز ہیں وہ سیم ایوب پاکستان سے تعلق سیم ایوب کے لیے بھی آوازیں آ رہی تھی لیکن ابھی چونکہ انہوں نے لمبی کرکٹ نہیں کھیلی اس لیے ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا پلاس پاکستان کے پاس اوپنرز آویلیبل تھے اس لیے ان کی جگہ نہیں بنی لیکن جناب عماد وسیم جو چوتھے یا پانچھے نمبر پر زیادہ تر بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ تھرڈ ہائیسٹ رن گیکر ہے اس کے بعد ایک اور بڑا حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ جناب جو موسٹ امپیکٹ فل پلئر ہے اس سیزن کا بھی چونکہ فائنل ابھی ہونا ہے اور کوالیفائی ٹو جو ہے وہ گزشتہ رات کو کھیلا گیا تھا جس میں جمیکہ تلواز جس کے لیے اماد وسیم اور محمد عامر کھیر رہے تھے پلاس سلمان رشاد کھیر رہے تھے وہ ٹیم فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائی لیکن گزشتہ رات تک کے جو سٹیٹس ہیں ان کے مطابق کل کیریبین پی میئر لیگ کا جو سب سے امپیکٹ فل پلئر ہے وہ پاکستان کا اماد وسیم ہے اور جناب چودہ میچز کھیل کر جو اماد وسیم کے امپیکٹس ہیں وہ ہیں پائیو ایٹی تھری پوائنٹ ون نائن اور تین سو تیرہ رنز انہوں نے بنائے اور چودہ ویکٹیں جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کی اس کے بعد میں نے کہا یار ہو سکتا ہے انہوں نے جو تھکے ہوئے بولرز ہیں ان کو رنز مار دیا ہوں یا جو جناب لور ڈاؤن پر بیٹسمن آتے ہیں یعنی کہ بولرز جو زیادہ تر ہوتے ہیں ان کو اوڈ نہ کر دیا اس طرح سے ان کے سٹیٹس آئی ہوں تو جو چیز میرے لیے حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ جناب موسٹ امپیکٹ فل بیٹرز آف دا سیریز یعنی کہ سی پیل کا جو موسٹ امپیکٹ فل بیٹر ہے اور امپیکٹ فل سے مراد یہ ہے کہ جناب کس کنڈیشن کے اندر کس بلے باز نے رنز بنائے تو وہاں پر جناب جو اماد وسیم تھے وہ چوتھے نمبر کے اوپر تھے اور ان کے جو امپیکٹ فل رنز تھے وہ تین سو ایک تھے کہ انہوں نے جتنے بھی رنز بنائے ہیں وہ امپیکٹ فل تھے وہ اپنی ٹیم کے لیے جو کارگر ہیں وہ ثابت ہوئے اور اپنی ٹیم کے لیے انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا اس کے بعد بولنگ لائن اپ میں آجیں کہ انہوں نے جو وکتے حاصل کی تو اس پر بھی جناب یہ موسٹ امپیکٹ فل بکٹ ٹیکرز کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہے وہاں پر جناب موسٹ وکٹ کے خاتے میں چھٹے نمبر پر ہیں لیکن موسٹ امپیکٹ فل وکٹ کے خاتے میں یہ جناب تیسرے نمبر پر ہیں اماد وصیم صاحب اور انہوں نے گیارہ اننگز میں بولنگ کی چودہ وکٹے انہوں نے حاصل کی اور اگر امپیکٹ وکٹ کی بات کی جائے تو وہ بنتی ہیں سکسٹین پوائنٹ ون ڈائڈ مینز کہ جتنی بھی وکٹس انہوں نے حاصل کی وہ امپیکٹ فل تھی پریشر گیم کے اندر اپنی ٹیم کے لیے پرفارمنس دی ہے اسی لیے یہ موسٹ امپیکٹ فل پلئر اور ان کے جو رنس تھے وہ موسٹ امپیکٹ فل اور بولنگ میں جو انہوں نے وکٹے حاصل کی وہ موسٹ امپیکٹ فل تھی سو یہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو سکوارڈ سیلیکٹ کرنے والے لوگ تھے ان کو جناب اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جو آپ کے پاس اس وقت نسیم شاہ صرف انجر تھے لیکن آپ اماد وسیم کو ایزا بیٹسمن پر کھلا سکتے تھے آپ ہیڈر کے طور پر کھلا سکتے تھے یا جناب آپ میڈل آورز میں جو آپ کے لیے پرابلم ہے وہاں پر جناب یہ سپننگ ٹریکس کو بال جو تھے اس کو ڈریپٹ کر سکتے تھے ان کی بال چونکہ زیادہ موو نہیں ہوتی لیکن جو آم بال یہ پھینکتے ہیں چونکہ لیفٹی ہیں جو آم بال جاتی ہے وہ وکٹ کو ہٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ اماد وسیم نئی بال کے ساتھ بھی بالنگ کر سکتے ہیں پاکستان کا نئی بال کا جو پرابلم ہے وہ بھی سارٹ اوٹ ہو سکتا تھا اور پاکستان جناب اب یہ بہت بڑا جو چانس ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے لیا ہے اور اس سے بھی بڑھ کے کپتان بابر آزم نے لیا ہے جنہوں نے جناب اپنے جو محمد نواز ہیں ان کے ساتھ گئے ہیں اگر یہاں پر پاکستان سمی فائنل تک نہیں پہنچتا تو پھر ایک جھڑلو جو ہے وہ پھرے گا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اماد وسیم کی جناب پاکستان کے کے ٹیم میں ایزا کپتان واپسی ہو جائے سو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں فیلال تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس ٹیم کو جناب بیک کرنا چاہیے ٹیم میں جو بھی پلیئرز آئے ہیں وہ پاکستان کے لیے آئے ہیں پاکستان کو بیچیں گے نہیں پاکستان کو جناب سرکرو کریں گے لیکن اب اماد وسیم کے لیے اس لیے میں نے سوچا کہ اماد وسیم کے ساتھ جو زیادی ہویا ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی کیم دیر آئے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ